تو یہ دو کہ پیارے بچے اس والے سوال میں اگر دیکھو گے تو کہتے ہیں اس میں کہ ہم نے پاس دو کیبل ہے یہ ہے ایک والیند کا لیکن ایک جو کیبل ہے وہ ہے سنگل وائر آف ایریا آف کروس سیکشن اے مطلب ایک کیبل ایسا ہے کچھ جس کا ایریا آف کروس سیکشن اے ہے اور یہ سنگل وائر ہے گست ایک اور ایک دوسرا وائر ہے جس کا اہر ہے تین وائر آف سیمری cross sectional area a by two each مطلب دوسرا جو k بھلا اس میں پتلے پتلے وائر یہاں پہ اس کے اندر پتلے پتلے وائر آپ دیکھے ہوگے ایسے کچھ پتلے پتلے وائر اس کے اندر ہیں ہر ایک کی cross sectional area اس کے اندر پتلے پتلے وائر ایسے ہر ایک کی cross sectional area a by ten تو یہ کہتے ہیں given transporting ac اور dc کے لئے کون سا suitable ہوگا اب دیکھو اگر بات کروگے تو سب سے پہلے دیکھو dc کی بات کرو dc جو ہوتا ہے وہ ایک وائر ہے اس کے cross sectional میں flow ہوتا ہے ٹھیک نا جیسے ایک thick wire ہے تو dc جو ہے surface سے لے کے اندر باہر ایسے flow ہوتا کتنا بھی cross section لے گئے dc ایسے flow ہوتی ہے ٹھیک نا cross section میں uniform flow ہوتی ایک thick pipe ہے تو لیکن جو ac ہوتی ہے جو ac ہوتی ہے most of the ac جو ہوتی ہے وہ اگر یہ thik ہے conductor سے ٹھیک نا material solid ہے تو جو ac ہوتی ہے وہ surface پہ flow ہوتی ہے ٹھیک نا ac جو ہوتی ہے وہ surface پہ flow ہوتی ہے یہاں اندر میں ac flow بہت کم ہوتی ہے negligible تو most of the ac جو current ہوتی ہے وہ surface پہ flow ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں skin effect جو پتلی پتلی wire use کرتے ہیں گھروں میں دیکھے ہوگے تو اسے کیا ہوگا large transportation large amount of current ہمیں available ہوتا ہے اور اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ power gain ہوتا ہے مطلب loss کم ہوتا ہے دوسری region ہے flexibility زیادہ ہوتی ہے ایک پتلے پتلے wires کے compare میں جو ہے یہ زیادہ flexible ہوتے ہیں compared to thick wire ٹھیک نا تو ان دونوں property کی وہ جیسے جو ہے one multiple wire for ac کے لیے اور dc کے لیے آپ دونوں use کر سکتے ہو ٹھیک نا تو ایسا کچھ power loss کم ہوتا ہے ac میں multiple wires میں